اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب اینزمالہ فیاض ایک بار فیرہ آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریج شاہ پارٹ 3 وہ اسے لے کر سیدھ اپنے کمرے میں آیا تھا اب تک گسے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا جب کی تفصیلی ملاقات کے بعد وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے وہ بیٹھتے ہوئے سیگرٹ سلکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو اب تک دروازے پر کھڑی تھی آئندہ جب تک میں نہ کہو تب تک تم اس طرف نہیں جاؤ گی یہ بات یاد رکھنا لڑکی میں بار بار سمجھاؤں گا نہیں اور تمہارے پاس کوئی ڈھنکے کپڑے نہیں ہے کیا اس نے سر سے پیر تک اس کو دیکھا تھا امایا نے بھی اسی کے انداز میں اپنے کپڑوں کو دیکھا خود کو بعد میں دیکھنا تم بلکہ یہ کام میں کروں گا تم جاؤ میرے لیناشتہ لے کر آؤ اور اپنی حالت کو صدھارو ایک شادی شدہ لڑکی ہو تو مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کہ میری بیوی خود کو اجار کر رکھے اب میرا موں کیا دیکھ رہی ہو جاؤ یہاں سے وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنے موبائل کی طرف نگاہیں مرکوز کرتا مصروف ہوا تھا جب اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر بولا اور پھر اس کی سپیڈ دیکھنے لائق تھی وہ جلدی سے کچن میں آ کر اس کے لیناشتہ بنانے لگی یہ سوچے بھی نہ کہ اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پتہ تھا تو صرف اتنا کہ یہ اس کے شوہر کا حکم ہے جو اس کو پورا کرنا ہے پتہ اس دیز ہاتھ چلائے اپنا کام کر رہی تھی جب تانیہ وہاں آ کر اسے دیکھنے لگی یہ لڑکی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی کیونکہ تانیہ کو تو شاید اس خاندان کی سب سے خوبصد لڑکی ہونے کا خطاب حاصل تھا پھر وہ اپنے آگے کسی کو کیا سمجھتی لیکن جو وہ اس سے چھین چکی تھی اسے بھی تو وہ بھولا نہیں سکتی تھی اس کے بچپن کا منگیتر اس کی پہلی محبت پہلے اس لڑکی کے بھائی نے اس کے بھائی کا قتل کیا اور اب یہ لڑکی اس کے منگیتر کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی تھی اسے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے دیکھ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ زریام کا ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ اس نے جب صبح زریام سے کہا تھا کہ آج آپ گھر پر ہیں تو ناشتہ ساتھ کریں گے تو اس نے کہا تھا کہ وہ مردان کھانے میں موجود نہمانوں کے جانے کے بعد ناشتہ کرے گا جس پر اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب یقیناً اس کی بیوی اس کے لیے ہی ناشتہ بنا رہی تھی اور ان جوس وہ چائے نہیں پیے گا اسے چائے کی پتیلی چولے پر چڑھاتے دیکھ وہ بولی تھی اس کی باسم کا رمایہ بنا کچھ بولے اور ان جوس بنانے لگی تم اس گھر میں آ سکتی ہو زریام ان کی بیوی بھی بن سکتی ہو زریام کی بیوی بھی بن سکتی ہو لیکن اس کے دل میں جگہ کبھی بھی نہیں بنا سکتی ایک بات یاد رکھو تمہاری اس گھر میں اوقات ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہے تو اپنی حد میں رہو میرے زریام کو امپریس کرنے کی کوشش مت کرو پشتا ہوگی تم کیوں کہ تم ونی ہو جیسے ہی تمہارا بھائی ملے گا تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے روانہ کر دیا جائے گا تو بہتر ہے کہ تم حد میں رہو اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا برباد تمہیں ہونا ہے تو تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ زریام کے پیچھے خود کو ہلکان مت کرو اس کے لیے اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی احساس پیدا نہ کرنا وہ دل توڑنے میں ماہر ہے وہ اپنی بات مکمل کرتی کیچن سے نکل گئی تھی تبکہ امایا بینا ہاتھ رو کے مسلسل اپنا کام کرتی رہی اس کے جاتے ہی اس کی آنکھ سے کانسو گیرا تھا لیکن یہ کون سا پہلی بار ہوا تھا اور وہ کون سا نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیسا ہے اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور یہ سب وہ جو کر رہی ہے یہ اس کا فرض ہے یہاں ہر ترشتہ اسے اوقات یاد دلاتا تھا لیکن ذریعام کے انداز نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے گھر میں صرف ہونی نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا وہ ناشتہ لے کر کمرے کے اندر آئی تو وہ آرام سے بیٹ پر بیٹ لیٹا اپنے موبائل فون میں مصروف تھا اس کے شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے جسے دیکھتی ہی امایا نظرے چورا گئی اسے ناشتہ لاکر ٹیبل پر لگایا جب اسے اس کی آواز سنائی دی دروازہ بند کرو اور آؤ ناشتہ کریں وہ اٹھ کر ٹیبل کی طرف آتے ہوئے بولا تھا میں نے ناشتہ کر لیا ہے اور باہر بہت سارے کام ہیں بھی زہدہ باجی کہہ رہی تھی کہ شادی تمہاری میرے ساتھ ہوئی ہے زہدہ باجی سے نہیں اس کی نہیں میری بات مان لیا کرو لڑکی میں نے کہا دروازہ بند کرو اور آ کر میرے ساتھ ناشتہ کرو وہ بہت سخت لہجے میں بولا تھا امایہ بنا کچھ بولے دروازہ بند کرتی اس کی طرف آئی تھی جبکہ وہ اب ہی تک اسی کو گھور رہا تھا میں نے دروازہ ساتھ لگانے کے لیے نہیں لاک کرنے کے لیے کہا ہے وہ ایک بار پھر سے سخت لہجے میں گویا ہوا نہ جانے کیوں اس کی نیلی آنکھوں سے اسے خوف سے آیا تھا وہ فوراں پلٹی اور دروازہ بند کرنے لگی جب اسے باہر کسی کے ہونے کا احساس ہوا اور پھر اگلی ہی لمحے وہ زاہدہ باجی کا نیلہ دوپٹہ وہاں دیکھ چکی تھی اس نے فوراں دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف آگئی جو صوفے پر بیٹھا اپنا ناشتہ دیکھ رہا تھا وہ تانیا جی کہہ رہی تھی کہ آپ صبح چاہے نہیں پیتے تو پھر انہوں نے مجھے جوس بنانے کے لیے کہا اس نے جیسے اپنے صفائی پیش کی تھی ذریعہ میں ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور جوس کا گلاز اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا اگر یہ جان ہی لیا تھا کہ میں صبح چائے نہیں پیتا تو یہ بھی جان لیتی کہ جو جو شخص اورنج جوس پیتا ہے وہ پراتھا بھی نہیں کھاتا ہوگا اس نے ایک نظر گھی سے لدے پراتھے کی طرف دیکھا تھا تمہیں لگتا ہے کہ میرے جیسا بندہ اس طرح کا آئیلی کھانا کھاتا آئلی کھانا کھاتا ہوگا اس نے شاید نہیں یقین نے اپنی جسمانی صحت کی طرف اشارہ کیا تھا سکس پیک ایپس کے ساتھ کسٹی وجود اور شر سے چھلکتے مضبوط دوانہ شانے اس بات کی گواہ تھے کہ وہ اپنی جسمانی صحت کا خاص خیال رکھتا ہے سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آئندہ احتیاط کروں گی اب اس کے انداز سے اسے خوف آنے لگا تھا دریام نے ہاں مصر ہلاتے ہوئے جوس کا ایک سپ اور لیا اور اس نے انگلی سے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا ویسے تمہیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ تمہیں پتا نہیں ہوگا تو پھر کس سے پتا ہوگا کافی قریب سے دیکھا ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو میں تو تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں تمہیں بھی اتنا انجان نہیں رہنا چاہیے خیر ناشتہ کرو یہ باتیں رات میں کر لیں گے وہ بات کو کس طرف لے گیا تھا یہ سوچتے ہی امایا کہ کان لال ہونے لگے وہ جتنا خوبصت تھا اس سے کہیں زیادہ بے باغ بھی تھا میں نے ناشتہ کر لیا ہے اسے دوسری بار اسے یاد دلائے تھا ناشتہ کرنے کے بعد بھی تمہاری اتنی ہی آواز نکلتی ہے ناشتہ کرو جو تم نے نہیں کیا ہے جو تم نے کیا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن میرے ساتھ صبح تم روز ناشتہ کرو گی اپنے لئے جو پسند ہونا بنا لینا میرے لئے کیا بنانا ہے وہ میں بتا چکا ہو مجھے اکیلے ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے اور ہمارے خاندان کا ایک رواج ہے کہ میاں بیوی اکھٹے ناشتہ کرتے ہیں اسی لئے آئندہ اس بات کا خیال رکھنا اب جلدی سے یہ ختم کرو اور میرے کپڑے استری کرو اور میرے سارے کام تم اپنے ہاتھوں سے کیا کرو یاد رکھنا مجھے ملازمہ کا کام پسند نہیں ہے وہ دوسرا حکم دیتا گلاس ختم کرتے ہوئے وہیں صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا ہمارے نے بڑی مشکل سے دوسری بار ناشتہ کیا تھا کہ اس شخص کا روب ایسا تھا کہ وہ اس کے سامنے دوبارہ انکار نہ کر پائی تھی اس کے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ باہر جانے لگی تو زریعہم نے اسے پھر سے روک لیا کہاں جا رہی ہو تم وہ ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اسے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی وہ نیچے بہت کام ہے مجھے جانا ہے وہ اسے اجازت طرف نظر سے دیکھنے لگی دیکھو لڑکی تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتی جب تک میں کمرے سے نہ نکلو ایک ساتھ نکلیں گے اور میں صرف آج کی بات نہیں کر رہا بلکہ ہم روز ایک ساتھ باہر جایا کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے تمہیں بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں شاور لے کر آتا ہوں تب تک تم یہ تب تک یہ تم اسے دیکھ لو تم اسے دیکھ لو میں نے تمہارے لئے کچھ اور کچھ اور لائن آرڈر کیا ہے کچھ آن لائن آرڈر کیا ہے اور میرے خیال میں تین چار گھنٹے میں چیزیں تمہیں یہاں ریسیب ہو جائے گی اس کے بعد میں دوبارہ تمہیں اس حلیے میں نہ دیکھوں کمری سے باہر نکلنے سے پہلے یہ بات ہزار بار سوچنا کہ تمہارے نام کے ساتھ کس کا نام جڑا ہے یہ اجار حالت بدلنی پڑے گی مجھے ہرگز پسند نہیں کہ میری بیوی اس طرح بے رنگ رہے ایک شادی شدہ لڑکی ہو تم تمہیں میرے ساتھ کس طرح چلنا ہے ابھی سمجھ لو آگے آسانی رہے گی وہ اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا تھا اپنے کپڑے لے کر اندر چلا آیا تھا اس کی پہلی ہی ملاقات بہت عجیب ثابت ہو رہی تھی وہ سب کی طرح ایک بار اس کے بھائی کو قاتل نہیں ایک اور بار ایک بار بھی اس کے بھائی کو قاتل نہیں کہہ رہا تھا وہ سب کی طرح اسے ونی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ وہ اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا اسے حق دے رہا تھا وہ اس کے لئے قاتل کی بہن نہیں تھی وہ اس کے لئے اس کی بیوی تھی اور بس اس کی اتنی سی بات اسے آسمانوں تک پہنچا گئی تھی اس کا رویہ اس کی باتیں بھول چکی تھی اگر پتا تھا تو صرف اتنا کہ کوئی اسے کچھ بھی کہے اس شخص کے لئے وہ اس کی بیوی تھی حرم میڈم کلاس لینے نہیں چلنا کیا جلدی چلو سر کلاس میں جا بھی چکے ہیں بس دو منٹ میں کلاس شروع ہونے والی ہیں اس کا ہاتھ ہلا کر اسے اوپر چلنے کا کہہ رہی تھی سر اہمر کی کلاس شروع ہونے والی تھی اور اس کی مجبوری تھی کہ جانا تو اسے تھا اوپر لیکن اس کا خواب خیر اپنے خواب کی وجہ سے اتنی اہم کلاس مس نہیں کر سکتی تھی ایک تو کل بھی اس نے چھٹی کی تھی جس میں ٹیسٹ ہوا تھا وہ لڑکیوں کے مطابق کسی کا بھی ٹیسٹ اس لائق نہیں تھا کہ اس کے بارے میں تفسیر سے بات کی جا سکے یقینا آج اس کی بے ذتی ہونی تھی کل نہ آنے کی وجہ سے اور پھر اگر وہ آج کی کلاس نہ لیتی تو پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا وہ کمرے کے دروازے پر رکھ کر اجازت مانگنے لگی اس نے صرف سر کے اشارے سے اندر آنے کی اجازت دی تھی ورنہ ان کی طرف دیکھنا تک اس نے گوارہ نہ کیا تھا وہ مسلسل اپنے سامنے رکھی کتاب کی طرف متوجہ تھا وہ آ کر اپنی چہر پر بیٹھ گئی وہ اسے دیکھنے لگی یہ پہلی بار ہو رہا تھا جب وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا شاید کلاس میں سب لوگ سر کی طرف متوجہ تھے اس وجہ سے اپنی سوچ کو پیچھے ڈھکیلتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھوڑی ہی دیر میں لیکچر شروع ہو جکا تھا وہ سارے لوگ بورڈ کی طرف دیکھتے لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے سب کو لیکچر سمجھا کر وہ اپنی کرسی گھزیٹ کر بیٹھ گیا تو وہ سب اہم پوائنٹس نوٹ کرنے لگے حرم بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن وہ بالکل بھی اس کی طرف وہ توجہ نہ تھا بلکہ وہ اپنے ہی کام میں لگا ہوا تھا اس میں اتنا بڑا چینج دیکھ کر وہ حیران ہو رہی تھی حرم کیا کر رہی ہے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کب سے میں دیکھ رہی ہوں تو سر کو گھورے جا رہی ہے بے وکوف لڑکی اپنے کام پر دھیان دے مجھے پتا ہے سر بہت ہینسم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو انہیں گھورتی رہے میشا نے اس انداز میں کہا تھا کہ حرم شرمندہ ہو کر رہ گئی میشا نے اس کے اس طرح سے سر کو دیکھنے کا کیا مطلب نکالا تھا اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا تھا خود پر لانت ملامت کرتی وہ اپنے کام میں لگ گئی کل کہا تھی آپ حرم قازمی اپنے بلکل پاس سے آواز سنائی دینے پر وہ ایک لمحے کے لئے اچھل کر رہ گئی تو تبیت حراب تھی وہ نظر چراتے ہوئے جواب دینے لگی کلاس میں ٹیسٹ ہوا ہے آپ کو یقیناً اس بارے میں پتا تو چلا ہی ہوگا وہ پوری کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے فوراں ہامے سر ہی لایا تھا مجھے کل کلاس سے سخت ناومیدی ہوئی ہے یہ ٹیسٹ جو میں رات کے دن دوبارہ سے ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ تمہاری ناومیدی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی غیر حاضر رہے گا وہ بولتے ہوئے دوبارہ اپنی کرسی کی طرف چلا گیا جی جی سر ایسا ہی ہوگا اس کی جگہ میشا نے جواب دیا تھا یہ شام اپنا لیکچر ختم کرتا کلاس سے باہر چلا گیا تھا بلکل کسی نورمل ٹیچر کی طرح آج نہ تو اس نے اسے عجیب اور اسرار نگاہوں سے گھورا تھا اور نہ ہی آج اس کے انداز میں اسے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا بلکہ وہ بہت نورمل سا تھا اور اس کا اتنا نورمل ہونا ہی تو حرم سے حضم نہیں ہو رہا تھا کیا ہو گیا ہے تجھے حرم آج تو تو اتنا عجیب ریٹ کیوں کر رہی ہے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ سر احمد جہاں جہاں جا رہے ہیں تو ادھر ہی دیکھے جا رہی ہے یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہے تو انہیں باقی لڑکیوں کی طرح اس کے پاس آ کر بیٹھتی وہ اس سے کہنے لگی وہ صبح سے اسے نوٹ کر رہی تھی میں نہیں تو نہیں تو میں کیوں انہیں دیکھوں گی وہ تو بس ایسے ہی میرا دھیان چلا گیا ان کی طرف آج وہ کچھ چینج ہے چینج لگ رہے ہیں شاید اس لیے وہ اپنی صفائی دینے لگی چینج کیا چیز چینج آ رہی ہے نظر تجھے آج تجھے ان میں مجھے تو روز کے جیسے ہی لگ رہے ہیں بلکہ روز کی بنیزبت آج ہائٹ زیادہ لمبی لگ رہی ہے ان کی وہ اچانک ان کی وہ اچانک زبوری تو حرم اسے حیران کی سے دیکھنے لگی میں ہائٹ کی بات نہیں کر رہی ڈفر بلکہ میں بات ہی کیوں کر رہی ہوں مجھے بھوک لگی ہے چلو آو کچھ کھانے چلتے ہیں وہ فوراں ہی بات بدل کر رکھنے لگی جب اچانک سر احمر ان کے پاس آ کر رکے مس حرم آپ کیا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں میرے خیال میں آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہی ہیں شاید آپ کو جس کس کرنا چاہتی ہیں مجھ سے وہ اسے دیکھ کر بلکل سیرس انداز نے بولا تھا جبکہ وہ پہلے تو اس کی اردو لب و لہجے پر حیران ہوئی اور پھر فوراں نفی میں سر ہی لانے لگی بھلا اس سے بھلا اس سے وہ کیا بات کرتی نہیں سر بلکل بھی نہیں I'm really sorry میں تو نہیں دیکھ رہی تھی آپ کو غلق فہمی ہوئی ہے وہ فوراں اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی نکل گئی تھی جبکہ میشہ بھی جلدی سے اس کی پیچھے بھاگ گئی تھی اور ان کے جاتے ہی اچانک جو مسکراہت اشام اہمر نے چھپائی تھی وہ دیکھنے لائق تھی دیکھا تو نے کیسے ہر طرف مجھے ڈھون رہی ہے ہر طرف اس کی نگاہیں میری تلاش میں ہیں صبح سے جس طرف میں جا رہا ہوں اس کی نگاہیں میرا پیچھا ہی کر رہی ہے ابھی ان آنکھوں میں بیچینی ہے لیکن میں ان آنکھوں میں اپنے لئے محبت دیکھنا چاہتا ہوں جس میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن بہت جلد ہو میرے علاوہ اور کسی کو نہیں سوچے گی اس کے دماغ پر اس کے ذہن پر صرف اور صرف یہ شام اہمر کا قبضہ ہوگا روز کی بنسبت آج بہت پرسکون تھا رات کو کافی دیر سے واپس آیا تھا اور اسے دیکھ کر صیام نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ تم حرم کے پاس گئے تھے نا جس پر اسے مسکرا کر حامس سر ہلایا تھا وہ اتنا خوش تھا کہ کوئی حد نہیں اور اب اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حرم کو کل پورا دن تنگ نہیں کرے گا بلکہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور آج اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا لیکن آج اسے مزید پریشانی ہونے لگی تھی پہلے وہ اسے دیکھتا تھا آج وہ اسے دیکھتی رہی تھی سارا دن وہ عجیب قسم کی علجن کا شکار رہی تھی اور اس کے انداز کو دیکھ کر صیام خود بھی تو علجن کا شکار ہونے لگا تھا کیا چل رہا تھا اس آدمی کے دماغ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا وہ اس لڑکی سے چاہتا کیا تھا سوچ کیا تھی اس کی وہ اس سے کئی دفعہ پوچھ چکا تھا کہ وہ آگے کیا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس نے کہہ دیا کہ جب کوئی قدم اٹھائے گا تو اسے بتا دے گا اور اس کا یہ پرسرار سا انداز ہی تو اس سے خوف زدہ کرتا تھا سیام سمجھ چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے دل میں بہت خاص جذبات رکھنے لگا ہے وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا بھلا کیسے ممکن تھا ایک تو وہ لڑکی اس سے عمر میں بہت چھوٹی تھی اور پھر وہ اسے جانتی ہی کہاں تھی اور سب سے خاص بات اس کے یہاں آنے کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا وہ صرف ایک گرلز کالیج کا ٹیچر بن کر یہاں نہیں آیا تھا بلکہ وہ یہاں کسی بہت خاص وجہ سے آیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر آیا دوسری طرف وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر آیا تھا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اس کی پیچھے آتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا نیچے سب لوگوں کا دھیان ان دونوں کی طرف تھا وہ موبائل پر مصروف تھا جبکہ اپنے پیچھے آتے وجود کو شاید وہ بھول چکا تھا وہ آتے ہوئے دادا جان کے ساتھ سوفے پر بیٹھ گیا جبکہ اسی دھی کچن کی طرف چلی گئی تھی اب دوپیر کے کھانے کا وقت ہونے والا تھا تو اسے کھانا تیار کرنا تھا یہ کیا سارا سارا دن اب تمہارے کمرے میں ہی گھسی رہا کرے گی کیا چاچی اسے دیکھتے ہوئے بڑے ہی تک تکھے انداز میں بولی تھی اس نائب رو اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ساتھ بیٹھی تانیا بھی اسی کی طرف متوجہ تھی میرا نہیں خیال کہ میری بیوی کے میرے ساتھ رہنے پر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے اس نے کافی سرد انداز میں جواب دیا تھا نہیں نہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا تم بتاؤ کچھ بتا چلا اس قاتل کا نتجان نے فوراں بات بدلی تھی ابھی تک تو نہیں لیکن ایک جگہ سے خبر ملی ہے کہ وہ آدمی کچھ دن کے لیے اس جگہ پر چھپا رہا ہے میں اپنے آدمے کو وہاں بھیج چکا ہوں دیکھتے ہیں کیا خبر ملتی ہے وہ سرسری سے جواب دیتا اپنی ماں سے باتوں میں مصروف ہو گیا جل سے جلد قاتل کا پتہ لگا اور اس لڑکی کو اس گھر سے چلتا کرو یہ میرے بیٹے کی قاتل کی بہن ہے اور اس وقتی یہ میری بیٹی کی جگہ پر ہے میں اس لڑکی کو ایک دن بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی چاچی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کوئی کسی کی جگہ نہیں لیتا چاچی جان ہر انسان اپنی جگہ خود بناتا ہے اور جہاں تک بات ہے آپ کی بیٹی کی جگہ کا یہ جگہ آپ لوگ زبردستی بنانے کی کوشش کر رہے تھے میں نے کوئی جگہ نہیں دی تھی اور جس لڑکی کو اب آپ نے زبردستی بنی کے نام پر میرے ساتھ مسلط کیا ہے وہ میری بیوی ہے تو یقیناً وہ اپنی جگہ پر آئی ہے اور میں اب مزید اس فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں جلد ہی آپ کے بیٹے کے قاتل کا پتہ لگا لوں گا انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ملتے ہی آپ سب کو انفارم کر دوں گا میں نے اپنے آدمی کو بھیجا ہوا ہے اور باقی سب کچھ دن میں گھر پر ہی باقی سب کچھ دن بھر میں گھر پر ہی ہوں تو میں سکون چاہتا ہوں وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ دادا جان نے گسے سے ان کی طرف دیکھا تھا وہ بہت بار منا کر چکے تھے کہ بار بار اس کے سامنے اس زبردستی کے رشتے کا ذکر نہ کیا جائے ان کا پوتا ونی جیسی بے بنیاد اور فضول رسموں کو نہیں مانتا تھا اور نہ ہی وہ گاؤں میں ہونے والی کسی بھی الٹی سیدھی ایکٹیوٹی میں حصہ لیتا تھا اسے گوارانہ انداز بلکل پسند نہ تھا یہ تو دادا جان ہی جانتے تھے کہ انہوں نے اسے اس شادی کے لیے کس طرح مجبور کیا تھا اور اب بار بار اسے اس بات کی یاد دلانا کہ اس کے سر پر ایک رشتہ زبردستی مسلط کیا گیا ہے سراسر ایک بے وکوفی ہے انہیں یقین تھا کہ جلد ہی وہ باکر کے قاتل کا پتہ لگا لے گا اور پھر تو اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکالنے میں انہیں زیادہ وقت نہ لگنا تھا اسے دادا جان کے سامنے شاد تک ہی تھی کہ وہ کسی انپڑ گوار لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کرے گا اور اگر وہ اس کے لیے اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اسے پورا حق دیا جائے کہ بعد میں وہ اس تعلق کو ختم کر سکے اور دادا جان نے کہا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے پوتے کے قاتل کو سرعام پھاسی چڑھائیں گے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا اور انہیں یقین تھا کہ امایا جس طرح کی لڑکی ہے ایسی لڑکیوں کے پوتے کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکے گی خیر یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا اب دوسری طرف نہیں نانا جان اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کہیں نہیں جانا چاہتی اور ویسے بھی کون سا مجھے بہت ساری چھٹکیاں ہیں صرف آٹھ نو دن ہی تو ہے میں رہ لوں گی اب اپنا خیال رکھے ایسے کیسے بیٹا ہم پورے سال سے پلاننگ کر رہے تھے کہ تمہیں اس دفعہ وادی ایک آلام لے کر جاؤں گا اور یہاں پر میتبیت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے یہ مجھے سفر سے بلکل ہی منع کر دیا گیا ہے ورنہ دل تو میرے بھی بہت تھا وہاں جا کر گھومنے پھرنے کا خیر اپنی وجہ سے میں تمہارا پلان ہاگ اس کینسل نہیں ہونے دوں گا تمہیں جانا پڑے گا گھومنے کے لیے اور ڈرائیور چاچا تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گے تو ان کے ساتھ چلی جاؤ میری وجہ سے تمہیں اپنا پلان خراب کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے وہاں انجوئے کرو اور بہت ساری تصویریں بنا کر مجھے سینڈ کرو لیکن تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی اس سفر کو انجوئے کر سکوں میری تو اب عمر ہو گئی ہے بیٹا ہو سکتا ہے آگے مجھے بلکل ہی سفر کرنے سے منع کر دیا جائے تو کیا تم ہمیشہ میرے ہی انتظار میں بیٹھی رہو گی ہرگز نہیں تمہیں ہر اس جگہ پر جانا ہے جہاں تم جانا چاہتی ہو وہ اسے سمجھا رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے وہ اپنے دل خراب کرے اسے بہت شوق تھا وادئے کالام دیکھنے کا پچھلے سال بھی وہ وادئے کالام جانے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی لیکن فیچھٹیوں کے دن کم ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے لیکن اس بار نانا جان چاہتے تھے کہ ان کی نوازی ہر جگہ پر جائے جہاں بھی وہ جانا چاہتی ہے اس کا بلکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن نانا جان کے بار بار فورس کرنے پر آخر کارور راضی ہو گئی تھی ٹھیک ہے نانا جان میں چلی جاؤں گی اور میں وہاں بہت ساری تصویریں بنا کر آپ کو سینڈ کروں گی آپ کو بلکل ایسا فیل ہوگا جیسے آپ میرے ساتھ ہے میں آج ہی جانے کی تیاری کرتی ہوں اور ڈرائور چاچا کو بتا دیتی ہوں وہ انہیں خوش کرنے کیلئے ایکسائٹمنٹ دکھاتے ہوئے بولی تو نانا جان کے چہرے پر سکون سی مسکرہ ہٹا گئی تھی ان کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ جانے کے لئے راضی ہو گئی ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوئی یہ بات تو وہ اس کے انداز سے ہی پتا لگا چکے تھے نہیں تمہیں ڈرائور کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں بس ابھی اسے فون کرنے والا میں ابھی اسے فون کرنے والا ہوں تم بس اپنی پیکنگ کرو اور گرم کپڑے رکھ لیں نہ وہاں بہت تھنڈ ہوتی ہے تمہارے لئے مشکل نہیں ہونی چاہیے اپنا خاص خیال رکھنا یہ نہ ہو کہ وہاں تھنڈ میں جا کر بیمار پڑ جاؤ میں اپنی نواسی کو ہرگز بیمار نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہیں چیک بھیجوا رہا ہوں کھل کر انجوائے کرنا وہ فون رکھنے سے پہلے اسے ہدایت دیتے میں بولے تھے ابھی اس دن تو آپ نے چیک بھیجوایا تھا ابھی میرے پاس کافی سارے پیسے ہیں مزید پیسوں کی ضرورت نہیں ابھی میں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں خرج کیے وہ انکار کرنے لگی بیٹا ضرورت پڑ سکتی ہے ضروری نہیں کہ تم شاپنگ ہی کرو اور بھی ہزار طرح کی ضروریاتیں نکلا سکتی ہے چلو شاباش اپنے تیاری کرو میں ڈرائیور کو فون کرتا ہوں وہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے فون رکھ چکے تھے جبکہ دیدم بے دیلیس سے کپڑے نکالنے لگی تھی اب انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن نانا جان چاہتے تھے نانا جان چاہتے تھے کہ وہ اس ٹرپ کو انجوئے کرے تو اسے ہر حال میں انجوئے کرنا ہی تھا دوسری طرف بی بی جی یہ سامان ذریعہ صاحب نے مگوایا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی آدمی دے کر گیا ہے ملازم نے مجھے پکڑا دیا وہ سامان تانیا کو دکھاتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی تانیا نے ایک سرسری اسی نظر سامان پر ڈالی تھی ذریعہ نے آن لائن شاپنگ کی تھی ایسا تو بہت کم ہوتا تھا وہ آن لائن شاپنگ پر بلکل یقین نہیں رکھتا تھا اور یہ سارا سامان تو لیڈیز لگ رہا تھا یہ سب کچھ اس نے کس کے لئے مگوایا ہے ایک پل کے لیے بھی اس کے دماغ میں امایا کی نہ آئی یہ سب کچھ امایا کے لئے ہو سکتا ہے وہ تو بس یہ سوچے جا رہی تھی کہ سارا سامان اس نے مگوایا ہی کیوں ہے رکھو میں یہ رکھو میں یہ اس کے کمرے میں چھوڑ کے آتی ہوں وہ سارا سامان اٹھانے لگی اور پھر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی امایا نیچے کچھن میں تھی آج کل اس کی زندگی کچھن سے شروع ہو کر کچھن پر ہی ختم ہو رہی تھی جب سے اس کی شادی ہوئی تھی تب سے وہ اس سے بلکل بھی مخاطب نہیں ہوا تھا اور نہ ہی پہلے کوئی اتنا خاص ہوتا تھا ہا لیکن تب وہ کبھی کفار اس سے بات کر لیتا تھا لیکن باقی کی موت کے بعد ان دونوں میں بات چیت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا اور پھر اس کی اچانک شادی نے تو اس سے جیسے اس کی زندگی میں خیامت مچا دی تھی وہ کبھی اس چیز کیلئے تیار نہ تھی لیکن دادا جان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکی صرف اور صرف ان کی پوتے کی انتقام کے لیے یہاں لائی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اس گھر میں اسے رکھنے کے لیے اسے ونی کے طور پر نکاح کر کے یہاں آنا ہوگا وہ زریعام کو ہرگز ان سب چیزوں میں نہ گھساتے کیونکہ وہ تو ان چیزوں کو مانتا تک نہ تھا اس کیلئے یہ سب کچھ فضول تھا لیکن یہ ان کی مجبوری تھی کہ اس وقت انہیں زریعام کے علاوہ اور کوئی بھی دستیاب نہیں تھا اس کیلئے وہ یہ فیصلہ کر پاتے اور زریعام کے علاوہ اس گھر میں کون تھا جو وہ ان کی اس طرح کی بات مان لیتا اس معاملے میں اس صرف زریعام کو ہی آگے کر پائے تھے اسے اپنی پگڑی اور خاندان کے خون کا واسطہ دے کر انہوں نے اسے امایہ سے نکاح پر تیار کر لیا تھا اور پھر نکاح کے بعد وہ اس لڑکی کو یہاں لے آئے تھے ان کا کوئی ارادہ نہ تھا اس لڑکی کو زریعام کے کمرے میں بھیجنے کا لیکن جس دن وہ واپس آیا اس دن اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میری بیوی میرے کمرے میں کیوں نہیں ہے دادہ جان نے اس کی بات کٹتے ہوئے کہا تھا وہ بیوی نہیں صرف ونی ہے لیکن زریعام نے کہا کہ جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے تب تک تو وہ اس کی بیوی ہی ہے اور جہاں تک ونی کا سوال ہے تو وہ اس طرح کی کسی بھی چیز کو نہیں مانتا جس کا ذکر اسلام میں نہیں دادہ جان نے بینا بحث کی یہ امایہ کو اس کے کمرے میں پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں تانیہ کے دل میں بغاوت نے سر اٹھا لیا تھا اس نے بولنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ وہ معاملے تھے جس میں بولنے کی اجازت وہ گھر کی بیٹیوں کو نہیں دے سکتے تھے اس نے دروازے پر دستک دی تو اسے اندر سے ہی آواز سنائی دی تھی کون ہے زریعام میں ہوں تانیہ کیا میں اندر آ جاؤ تانیہ کوئی بہت بورڈ قسم کی لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی زریعام نے اسے خود سے اس حد تک فری کیا تھا کہ وہ بھی نہ اجازت اس کے کمرے میں آ پاتی ان دونوں میں ایک کروس لیمٹ تھی جو زریعام نے بنائی ہوئی تھی اور اس کو پار کرنے کی اجازت تو نہ خود کو دیتا تھا اور نہ ہی اس لڑکی کو اسے اندر آنے کی اجازت دینے کی بجائے وہ خود اٹھ کر دروازے کے پاس آ گیا تھا بولو تانیہ خیریت تو ہے وہ دروازے سے جھاگتا ہوا اس سے پوچھنے لگا جبکہ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز وہ دیکھ چکا تھا یہ سامان آیا ہے نیچے آپ کے نام پر مجھے لگتا ہے کسی نے غلط ایڈرس نہیں غلط ایڈرس پر نہیں آیا یہ میں نے منگوایا ہے اس لڑکی کے لیے میرا مطلب میری بیوی کے لیے اور اس کے ہاتھ سے وہ بیگ لیتے ہوئے کہنے لگا اس کا انداز اسے یہ بتا گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا نام بھی ٹھیک سے نہیں جانتا اور اسے نام بتانے کی ضرور بھی نہیں تھی کیونکہ وہ ایک ونی تھی اور اسے یہاں سے چلے جانا تھا وہ یہ سارا سامان اس کے حوالے کرتی بنا کسی بھی طرح کا کوئی سوال پوچھے وہیں سے پلٹ گئی تھی سکون اتنا ہی کافی تھا کہ جس لڑکی کا وہ نام تک نہیں جانتا اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس حد تک لے جا سکتا تھا اور اگر وہ اس لڑکی کے ساتھ کسی طرح کا تعلق بناتا بھی تھا وہ مرد تھا بنا سکتا تھا اس کی خاندانی بیوی تو تانیا نہیں بننا تھا اس کے دل پر راشتانیا نہیں کرنا تھا کون سا وہ اپنے خاندان کے مردوں کو جانتی نہیں تھی گھر میں بیوی رکھنے کے باوجود باہر کی عورتوں سے تعلق قائم کرنا کون سا اس خاندان میں پہلی بار ہو رہا تھا اور وہ لڑکی جو چند دن کی مہمان تھی ایک باہر کی عورت تھی جس سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ زندگی نہیں کاتی جا سکتی اپنی ماں اور تائی کی طرح وہ اپنی سوچ کو اسی پستر رکھتی تھی اس کے لئے مرد کا باہر مو مارنا ایک نارمل بات تھی لیکن وہ اس بات سے بھی انجان نہیں تھی کہ زریعام شاہ کا تعلق ایسے مردوں سے نہیں ہے بلکہ وہ الگ ہے سب سے الگ اسی لئے تو وہ اسے اپنے دل کے بہت اوچے تخت پر بٹھا چکی تھی لیکن جس ماں نے اس کی پرورش کی تھی اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ساری باتیں ان کے خاندان میں بہت چھوٹی سمجھی جاتی ہے جو عورت ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھائے انہیں گوار کہا جاتا ہے آتانیہ کوئی گوار تھوڑی تھی وہ تو ایسے ماملوں میں اپنے دل کو بہت وسیع کر چکی تھی لو بھئی میری گوڑی آ گئی اور میں پھر سے جا رہی ہوں تاڑے تاڑے بھائی کا دیدار تو میرے نصیب میں لکھا ہی نہ ہے میشہ اٹھتے ہوئے خالص پٹواری انداز نے بولی تھی یار میں انہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ جلدی آ جائے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی تمہارا دیدار نہیں کرنا چاہتے تمہیں نہ کسی دن میرے گھر آ جانا چاہیے ورنہ کوئی چانس نہیں ہے تمہارے وڈیرے دیکھنے کے وہ ہستے ہوئے بول ہستے ہوئے اس کے ساتھ گیٹ تک جانے لگی یار کوئی بات نہیں وڈیرے نہ سہی وڈیری تو دیکھ لی میں نے اور جس طرح تمہاری یہ ہڈیاں نکلی ہیں نا مجھے تو وڈیروں کی روپ والی کہانییں جھوٹی لگنے لگی ہیں وہ اس کے بعد جکو سہراتے میں بولی تھی دیکھو میری حمد کا مزاق مت اڑا اور میں بس تھوڑی سی کمزور ہوں ورنہ میں نے اچھے اچھوں کو مار گرایا ہے وہ اس کا مزاق اڑا رہی تھی اسی لیے تو وہ غصے میں اسے اپنی حمد دکھانے لگی لیکن وہ کون سا اسے ڈرنے والی تھی ہاں جانوں میں جانتی ہوں تم بہت بہدر ہو وہ پیار سے چھٹکی کاٹتے بھاگ گئی تھی جبکہ حرم اسے گھورتی ہوئی واپس اندر چلی گئی جاتے جاتے اس کا دھیان اپنے بازوں پر تھا جو شاید سب کو کمزور لگتا تھا اس نے تو کبھی بھی اس چیز کو نوٹ نہیں کیا تھا اور اپنے ویرو کو بھی ہمیشہ وہ پنجے میں ہرا دیتی تھی تو وہ کمزور تو ہرگز نہ تھی لیکن میشہ آج کل وہ ہر بات پر اسے کمزور کہہ رہی تھی کبھی اس کی ہڈیوں کو لے کر شروع ہو جاتی تو کبھی کہتی کہ تم صحت بناو کبھی کہتی جوس پیا کرو تو کبھی کیا تو کبھی کیا وہ تو اس کی بات اسے اکتا جاتی تھی کہ ہمیں سچ میں کمزور ہو وہ سوچ رہی تھی پھر اپنی سوچ کو جھٹکا اب سمجھی میں خود تو پہلوان پہلوان ہوں پہلوان دکھانا چاہتی ہوں ہر کوئی پہلوان بن جائے موٹو کہیں ہائے میں نے اپنے بیک تو یہاں پر رکھا تھا کہ آ گیا وہ واپس اسی جگہ پر آئی کہاں گیا وہ واپس اسی جگہ پر آئی تو اس کا بیک وہاں سے گائے تھا وہ پریشانی سے سوچنے لگی تھی ابھی میرشا کو گیٹ تک چھوڑنے جانے سے پہلے اس نے اپنا بیک یہی بینچ پر رکھا ہوا تھا اور اب وہ گائب ہو چکا تھا جب اچانک ہی اس کے پاس پیون آیا حرم باجی معاف کیجئے گا مجھے لگا آپ اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی ہے آپ کا بیک یہاں پر دیکھا تو میں پرنسپل کے آفیس میں چھوڑ کر آ گیا ہوں مجھے لگا آپ اپنی دوست کے ساتھ گھر چلی گئی ہے لادیتا ہوں آپ کا بیگ وہ مزید حدمات پیش کرنے لگا ارے ضرورت نہیں ہے بھئیا میں خود لے آؤں گی آپ اپنا کام کرے تھے کیوں وہ اس نے منع کرتی خود ہی پرنسپل آفیس کی طرف چلی گئی تھی دوسری طرف آپ نے بلایا وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے کہنے لگی ہاں یہ سب کچھ چیک کرو اس نے بیٹ پر پڑے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اتنے سارے کپڑے وہ اتنا ڈھیر لگے دیکھ پریشانی سے کہنے لگی تھی میں زندگی میں پہلی بار ایسی لڑکی دیکھ رہا ہوں جو شاپنگ کچھ زیادہ کہہ رہی ہے خیر دیکھو ان سب چیزوں کو چیک کرو اگر کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دو وہ مصروف انداز میں کہتا اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا میں کام ختم کر کے آؤں پھر چیک کرو اس نے اجازت طلب نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا لڑکی تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی جو میں کہتا ہوں وہ تم کیوں نہیں کرتی ہو میں نے کہا یہ سب کچھ چیک کرو اور ابھی چیک کرو اور وہ ایک بار پھر سے ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا اس کے اس طرح سے سختی کرنے پر فوراں چیزیں وہ اٹھانے لگی یہی پر چیک کر لو میں نے کون سا تم سے چھین لینا ہے سب کچھ وہ اسے سوفے کی طرف جاتے دیکھ کر کہنے لگا اس نے فوراں ساری چیزیں واپس بیٹ پر پھیلا دی تھی پھر اس کے سامنے ہی سب کچھ چیک کر دی رہی یا آدمی لڑکیوں کے بارے میں خاص معلومات رکھتا تھا یا آن لائن شاپنگ میں اس سے یہ سب کچھ ریکممنٹ کیا گیا تھا لیکن شادی ہی لیکن شاید ہی اس نے کوئی چیز چھوڑی تھی اس میں ہر وہ سامان تھا جو اسے چاہیے تھا وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے چور نگاہوں سے اسے بھی دیکھ رہی تھی لیکن اس کا دھیان اس پر نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ہی موبائل میں مصروف تھا اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے ساری چیزیں اٹھانی چاہیے یہ نیلے رنگ والے کپڑے ابھی پہنو یہ مجھے کافی پسند آیا ہے وہ سامان اٹھا رہی تھی جب وہ اچانک بولا اس کا دھیان اب بھی فون کی طرف ہی تھا مطلب وہ اس سے انجان نہیں تھا اب بھی؟ اس نے پھر سے بیتو کا سوال کیا نہیں دس سال بعد پہننا حد ہے میں کہہ رہا ہوں ابھی پہنو مطلب صاف ہے کہ ابھی پہن کر آؤ ہر بات کو چار بار کیوں پوچھتی ہو وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو امایا فوراں ہاں میں سر ہلاتی نہیں لے رنگ کا جوڑا لیے جوڑا لیے وہ شم میں بند ہو گئی جبکہ وہ ابھی تک دروازے کو گھور رہا تھا اپنی باتیں دوہرانے کا عادی نہیں تھا لیکن یہ لڑکی اس کے سبر کا امتحان لے رہی تھی وہ اس سے جتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا یہ اتنا ہی تنگ کر رہی تھی وہ کسی لڑکی کے نقرے اٹھانے کا عادی نہ تھا وہ تھوڑی دیر میں چینج کر کے باہر آئی تو اس نے سر سے پیر تک اس کا معاینہ کیا تھا یہ رنگ اچھا لگ رہا ہے تم پر باقی بھی وہ چیزیں ہوتی باقی بھی اور چیزیں ہوتی ہیں نا پہننے والی ہاتھوں میں بینگ گرلز کانوں میں کچھ پیروں میں کچھ اب اس کے لیے الگ سے شاپنگ کرنی پڑے گی خیر شام کو تیار رہنا چلتے ہیں تمہاری باقی کی شاپنگ کرنے وہ اسے گوھر سے دیکھتے ہوئے بولا ان کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سب کچھ نہیں پہنتی اس نے فورا انکار کیا تھا میں نے تم سے پوچھا کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ گسے سے گھولتے ہوئے بولا تو امایا نے فورا نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا تو کس نے بولا ہے کہ اپنے ناظر مشورے کہ مجھے دو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو آئی با سمجھ میں اس کمرے کے اندر تم میری مجھے کے مطابق رہو گی بہا جاتے ہوئے خود کو سات پردوں میں بھی رکھو تو مجھے اعتراض نہیں لیکن شوہر کے سامنے رہنے کی کچھ قائدے قانون ہوتے ہیں اس کا انداز بدلہ ہوا تھا اس کا ہاتھ اس کے چہرے پر آتی آوارہ لٹو کو کانوں کی پیچھے عرصہ رہا تھا ہاں بہت خوبصورت بال بہت خوبصورت ہے تمہارے ہونے لگی تھی ان کسی کو بھی پاگل کر دینے کی خاصیت رکھتی ہو لڑکی تمہیں معصوم سمجھنا بے وقوفی ہے تمہاری ادائے قاتلانہ ہیں مجھے اپنے کمرے میں مکمل عورت کا وجود دیکھنا ہے جو میرے نام سے سچتی ہو سورتی ہو مجھے عورتوں کی وجود میں کبھی دلچسپی نہیں رہی میں نے خود کو اس فضول دلچسپی سے دور رکھا ہے لیکن اب میں اس نشے کو پورے حق سے وصول کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کا راستہ چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ کتنی ہی دیر تک اس کے لفظوں میں کھوئی رہی تھی دوسری طرف وہ اپنا بیگ لینے کے لیے سیدھی اوپر آئی تھی لیکن یہ کیا پرنسپل آفیس تو بند ہو چکا تھا تو کیا پرنسپل سر جا چکے تھے اتنا جلدی وہ تو اتنی جلدی کبھی بھی نہیں جاتے تھے اس کا مطلب اس کا بیگ آج ملنا ناممکن تھا لیکن نہیں وہ اپنا بیگ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی آج تو سر احمد نے اسائنمنٹ دی تھی جسے وہ کمپلیٹ کرنے والی تھی گھر جا کر تو بیگ کے بینہ کیسے کرے گی اپنی پریشانی لیے واپس جانے لگی تو سامنے ہی سٹاف روم کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا سٹاف روم اوپن تھا یقیناً اندر کوئی نہ کوئی ٹیچر تھے اس کے پاس کوئی چابی ضرور ہوگی وہ یہی سوچتے ہوئے سٹاف روم کی طرف بڑھ گئی تھی اسے اپنا بیگ کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر دیکھا تھا سر احمد یشام اور سر سیام کے علاوہ اندر کوئی بھی نہیں تھا سر یشام کو دیکھ کر اسے سارے دن کی اپنی الٹی سیدھی حرکت یاد آگئی وہ خود ہی شرمندہ ہو کر دروازے پر دستک دینے لگی ارے حرم آئے اندر آئے سیام نے اسے دیکھتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی جبکہ ایک چور نظر اس نے سامنے بیٹھے یہ شام کو دیکھا تھا جو اپنے موبائل پر مصف تھا اس کی طرف دیکھنے کی اس نے بلکل غلطی نہ کی تھی ایم سوری سر میں آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہوں وہ اصل میں پیون بھائیہ نے میرا بیک پرنسپل سر کے روم میں چھوڑ دیا ہے مجھے میرا بیک چاہیے لیکن سر تو جا چکے ہیں میرا بیک پرنسپل آفیس میں ہے اگر آپ مجھے میرا بیک دلوا سکے تو اس نے انہیں دیکھتے ہوئے مکمل بات بتائی یہ آپ کا بیک ہے سیام نے سامنے ٹیبل پر رکھے بیک کی طرف اشارہ کیا جی سریعہ میرا ہے وہ لمحے میں خوش ہو گئی تھی مطلب اس کا بیک پرنسپل روم میں نہیں بلکہ یہاں پر تھا اسے یہ جان کر بہت اچھا لگا تھا اس نے فوراں آگے بڑھتے ہوئے شام کے سامنے سے اپنا بیک اٹھا لیا تھا لیکن بیک اٹھاتے ہی اسے اپنے بیک کے ساتھ موجود اپنا کیچین غائب محسوس ہوا وہ کہاں چلا گیا تھا وہ تو کبھی بھی اس کے بیک سے الگ نہیں ہوا تھا وہ ہمیشہ اس کو اپنے بیک کے ساتھ لگا کر رکھتی تھی تھوڑی دیر تو پہلے تو پیون اس کو پرنسپل آفیس میں چھوڑ گیا تھا پھر میں نے یہاں رکھ لیا مجھے لگا تھا کہ آپ گھر جا چکی ہوں گی سیام اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ وہ اپنے کیچین کے بارے میں کچھ بھی پوچھ نہیں پائی تھی صرف مسکرا کر اس نے باہر کی رہ لے لی تھی اب وہ اتنا بھی مہنگا کیچین نہ تھا جس کے پیچھے وہ اپنے سر سے بحث کرتی لیکن وہ اس کے لیے بہت خاص تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کے بیک کی رونک کو بڑھا دیتا تھا تو غلط نہیں تھا اس میں ایک خوبصر جھنکار لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں چھوٹا ساپنگ کلر کا ٹیڈی بیر تھا اور یہ اس نے اپنے شوق کی وجہ سے اپنے بیک کے ساتھ لگایا تھا لیکن افسوس کہ آج وہ اس کے بیک سے بچھڑ گیا تھا اسے جاتے جاتے آفیس کی زمین کے سارے کونے چیک کر لیے تھے ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہو لیکن نہیں وہ کہیں پر بھی نہیں تھا وہ مایوس ہو کر آفیس سے باہر نکل گئی جب سیام نے اسے گھورا میں نے دجھے منع کیا تھا اس کا کیچین مت اتار اس کے بیک سے لیکن تو حد کرتا ہے ابھی اتنی معمولی سی چیز کے لیے خود کو چور بنوا لیا وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہنے لگا تو وہ دلکشی سے مسکراتا اپنے ہاتھ میں چھپایا ہوا کیچین نکال کر سامنے کر چکا تھا معمولی یہ تمہارے لیے ہوگا میرے لیے بہت خاص ہے یہ میری محبت کی پہلی نشانی ہے ابھی میرے پاس رہے گا مرتے دم تک وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود اس چھوٹی سی چھنکار کو چھنکا رہا تھا جب اچانک دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی حرم کو دوبارہ سے حرم کو دروازے پر کھڑے دیکھا اس نے فورا اپنا ہاتھ نیچے کیا تھا لیکن وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کے ہاتھ میں اس کی کیچین تھی اس نے اس کا کیچین اتار کر شپا لیا تھا ایسا کون کرتا ہے حد ہوتی ہے کسی چیز کی اور اب وہ انجان بنتا اپنے موبائلیں مصروف ہو گیا جی بولے حرم بولے آپ دوبارہ یہاں سیام ایک بار فیر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا سر میری پانی کی بوتل وہاں ٹیبل پر رہ گئی ہے وہ اندر داخل ہوتی بوتل کو اٹھا کر پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اب وہ اپنے سر کو چور تو نہیں کہہ سکتی تھی بے شک وہ اس کے ہاتھ میں اپنی کیچین دیکھ چکی تھی اسے اس پر بہت گصہ آ رہا تھا وہ گصے میں واپس ڈیکس پر آ کر بیٹھ گئی جب پیون نے آ کر اسے بتایا کہ اس کا بھائی اسے لینے آ چکا ہے وہ جلدی سے اپنا بیک اٹھاتی باہر نکلنے لگی جب اسے دوسرے فلور پر سری شام گریل کے پاس کھڑے نظر آئے ان کے ہاتھ میں اس کی کیچین تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک کپ تھا شاید وہ چائے یا کافی پی رہے تھے لیکن وہ اس چیز کی تفصیل بلکل نہیں جاننا چاہتی تھی اسے تو بس یہ تھا کہ اس کی کیچین کے پاس ہے اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ایک لیڈیز کیچین ایک لیڈیز کیچین تھی اور اسے یوز نہیں کر سکتے تھے تو رکھ کر بھی کیا کرتے حد ہوتی ہے اگر پسند آیا تھا تو پوچھ کر لے لیتے چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ باہر نکلتے ہوئے سوچ رہی تھی پھر خود ہی اپنی سوچ پر توبہ توبہ کی اپنے ٹیچر کو چور کہہ رہی تھی وہ بھی ایک معمولی سی چیز کے لیے اور یہ بہت ہی غلط بات تھی لیکن بے شک وہ چیز بہت معمولی تھی لیکن اس کے لیے بہت خاص تھی اور اگر انہیں چاہیے تھا تو اس سے پوچھ کر بھی لے سکتے تھے میں نے تمہیں کہا تھا یہ شام کو تیار رہنا ہم دونوں باہر شاپنگ کے لیے جائیں گے تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ مل کر رات کا کھانا بنا رہی تھی اس کے اچانک آنے پر گھبرا کر اسے دیکھنے لگی اس کے تو ذہن سے نکل گیا تھا کہ زریام نے اسے تیار رہنے کے لیے کہا تھا ایک تو پہلے ہی وہ سب کی نظریں اپنے کپڑوں پر محسوس کر کے اچھی خاصی شرمندہ ہو رہی تھی ہر کوئی بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا اس کے جسم پر موجود یہ نئے کپڑے اس کے لیے ایک سوال بن گیا تھا اور سب لوگ ہی زریام کے اس خدم پر ہرگز خوش نہیں تھے انہیں اس کا اتنی اہمیت دینا ہرگز پسند نہ آیا تھا کہ وہ اس کے لیے برینڈڈ سوٹ خرید کر پہنا رہا وہ اس کے لیے برینڈڈ سوٹ پہن خرید کر اسے پہنا رہا تھا اور کہاں وہ لوگ اسے گھر کے ایک ملازمہ سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے اور جو چیز تانیہ کو سب سے زیادہ بری لگی تھی وہ اس سوٹ کا نیلا رنگ تھا زریام کو نیلا رنگ حد سے زیادہ پسند تھا بلکہ نیلا رنگ کی ہر چیز اسے پسند تھی اور یہ قدرت کا ہی کرشمہ تھا کہ وہ خود بھی نیلا آنکھوں کا مالک تھا زریام پر نیلا رنگ حد سے زیادہ سوٹ بھی کرتا تھا وہ بہت کم یہ رنگ پہنتا تھا شاید وہ جانتا تھا کہ اس کلرز میں وجہت کس حد تک بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ اس کے لیے نیلا رنگ کی شاپنگ کر کے اس کو اپنی پسند میں ڈھال رہا تھا یہ بات تانیہ کیسے برداش کر دی یہی وجہ تھی کہ امایا سے اس نے کافی سکتی سے کہا تھا کہ اپنی شہر کو بعد میں امپریس کر لینا پہلے اپنے کام پورے کرو رات میں اس کی کچھ دوست آنے والی ہیں تو کھانا بہترین ہونا چاہیے کسی بھی طرح کی گلتی پر اسے بہت کچھ برداش کرنا پڑے گا وہ پہلے بھی تین بار اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی تو چوتی بار اٹھانا اس کے لیے مشکل تو ہرگز نہ تھا امایا اس سے کچھ زیادہ ہی ڈرتی تھی اس کی آنکھوں سے اسے خوف آتا تھا اور جس انداز میں وہ اس کے بازوں کو وحشیانہ انداز میں پکڑتی تھی اسے امایا کو بہت زیادہ تقریف ہوتی تھی یہی تو وجہ تھی کہ وہ اس کا کام پورا کر دیتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی وحشیانہ سلوک اس کو برداش کرنے پڑے لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ آج صبح سے ہی اس کا انداز کچھ بدلہ بدلہ تھا وہ بہت ہی برے طریقے سے پیش آ رہی تھی ابھی تک اس نے اس پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا لیکن اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ اس کا وجود اسے آج ضرور سے زیادہ اسے کھل رہا ہے اس وقت بھی وہ اسی کی سہیلیوں کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کیونکہ اس کا آرڈر تھا کہ کھانا بہترین تیار ہونا چاہیے اور اس کی سہیلیوں کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت زیادہ پسند آنا چاہیے پسند نہ آنے پر کیا ہوگا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ پورا دن لگا کر ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کھانے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی رہ جائے اس مسروفیات کی وجہ سے وہ بلکل اپنے ذہن سے یہ چیز نکال چکی تھی کہ شام کو اسے زریان کے ساتھ ہی باہر جانا ہے اور اس وقت اس کے بلکل پاس کھڑا اسے گزب اسے گسے سے مخاطب تھا وہ آج تانیہ باجی کے نہ کچھ مہمان آنے والے ہیں گھر پر تو ان کی خاتے توازہ کی تیاری کر رہے ہیں ہم بی بی جی کا حکم ہے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے زیادہ اسے خاموش دیکھ کر بھی دیکھ کر بولنے لگی تھی اپنی بی بی کو کہو کہ اگر اس کے مہمان آ رہے ہیں تو ان کی تیاری بھی وہ خود ہی کرے میری بی بی کو ہر طرف گھسٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم یہاں کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو جاؤ جا کر فریش ہو کر آؤ ابھی ہم نے جانا ہے وہ گسے سے کہتا باہر کی طرف اشارہ کر چکا تھا اور ہمایہ کو ایسا لگا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ زندہ زمین میں گاڑ دے گا وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی کہا جا رہی ہو لڑکی وہ ذریعہ آم کے حکم پر بڑی سی چادر لیتی باہر نکلی تھی کہ چاچی نے اس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا ان کے پیچھے ان کی خاص ملازمہ زہدہ کھڑی تھی مطلب کہ وہ کچن میں ہونے والے پورے واقعے کو لفظ بل لفظ ان کی سماعتوں میں ڈال چکی تھی پھر بھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی جی وہ انہوں نے کہا ہے کہ باہر جانا ہے اور وہ ناراض ہو رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں ان کے سامنے اس اہمے ہوئے لہجے میں ان لوگوں کو اپنے شوہر ہی کو شوہری کے ساتھ باہر جانے کی وجہ بتا رہی تھی واہ مطلب اب یہ کام بھی شروع کر دیئے ہیں تو انہیں ایک بات میری کان کھول کر سن لے ان کا ہاتھ اچانک ہی اس کے بالوں کی چوٹی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا امایہ کی ساتھ سے اٹکنے لگی تھی زریام پر ڈورے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو صرف اور صرف ونی ہے اور اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے تو جتنی اوقات تو جتنی اوقات تجھے بتائی گئی ہیں اسی میں رہیں اور خبردار جو تُو نے زریام کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش کی یا اسے یہ معصومانہ آدائے دکھائی وہ میرا ہونے والا داماد ہے اور جلد ہی تُو یہاں سے دفع ہوگی اور اس کی شادی میری بیٹی کے ساتھ ہوگی اپنی اس حسنے کے جال میں اس کو فسانے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ میں تیرا جینا حرام کر دوں گی وہ بھی دردی سے اس کے بال جھٹکتی ہوئی اسے مو پر زوردار تھپڑ لگا چکی تھی امایا گرتے گرتے بچی تھی صاف کریے مگر مچ کی آسو اگر تُو نے اس کے سامنے آسو بہائے نہ تو پھر تیو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں خبردار جو اسے کچھ بھی بتایا ہمارے بارے میں یا اسے ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی اگر تیری وجہ سے وہ ہم سے دور ہوا یا اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم تیرے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم کر رہے ہیں تو پھر دیکھنا میں تیرا کیا حال کرتی ہوں ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زندہ زمین میں ہی گاڑ دے کہا رہ گئی ہو لڑکی کہ سارا دن میں باہر کھڑا رہے کر تمہارا انتظار کرو اسے باہر سے زریام کی آواز سنائی تھی وہ فوراں اپنا چہرہ ساف کرتی چادر درست کرتے ہوئے بالے کو پیچھے کر کے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی امی آپ آپ اسے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ زریام کو جال میں نہ پھس آئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زریام شاہ کسی کے جال میں پھس سکتا ہے اور پھر اسے ہمارے بارے میں کچھ بھی نہ بتانے کا کہا اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے تو ایک ونی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر پریشانی کیسی تانیا ان کے ساتھ اندر آتے ہوئے پوچھنے لگی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو ضرورت سے زیادہ احمد کیوں دے رہی تھی جبکہ اس کے آنے پر انہوں نے ہی کہا تھا کہ وہ ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے بے وکوف لڑکی زریام کا رجحان نہیں دیکھ رہی ہو تم اس لڑکی کی طرف اس کے لئے کپڑے خرید رہا ہے سب کے سامنے اس اپنی بیوی کہہ رہا ہے اسے باہر شاپنگ پر لے کر جا رہا ہے اس کے ساتھ آؤٹنگ کر رہا ہے بے وکوف لڑکی وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے بے شک یہ رشتہ زبردستی کا ہے لیکن اس کی معصومی ترپاکی زگی اسے اس لڑکی کی طرف کھیچ رہی ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ زریام اس پر دھیان دے رہا ہے اسے تم سے کوئی لینا دینا نہ پہلے تھا نہ اب ہے اور اس کے لئے سب سے تمہارے اس کے لئے سب سے پہلے تمہارے دادا جان سے لڑ رہا ہے کل بغاوت کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے گا مہتر ہے کہ اس لڑکی کو کنٹرول کر لو اگر یہ لڑکی مٹھی میں رہے گی تو زریام کو بھی ہم اپنے کنٹرول سے باہر نہیں جانے دیں گے اس لڑکی کو دبا کر رکھو اگر ایک بار اس لڑکی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی نہ کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے تو یہ لڑکی ہمارے سر پر سوار ہو جائے گی اسے اس احساس کم تری سے باہر نہیں نکلنے دینا کہ وہ یہاں پر ونی ہو کر آئی ہے اور ونی کی کیا اوقات ہے اور اگر یہ زریام کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھے گی جیسا ہم چاہتے ہیں تو وہ جلد ہی اس سے آجزہ جائے گا اور اسے بیزار ہو کر اسے طلاق دے دے گا فی الحال تو میرے خیال میں وہ اس لڑکی پر ترس کھا رہا ہے تمہیں یاد ہے وہ تمہارے دادا جان سے کیسے کہہ رہا تھا کہ قتل اس کے بھائی نے کیا ہے اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے تو اسے اس سب میں شامل نہ کیا جائے یہ تو تمہارے دادا جان کی زد تھی جس کی وجہ سے زریام جھک گیا لیکن اب وہ جھکے گا نہیں بلکہ وہ مزید اپنے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہونے دے گا اپنی زندگی اپنے اصولوں سے جیتا ہے وہ ایک بار اپنے دادا جان کے کہنے پر شادی کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے طلاق بھی دے دے گا مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اس لڑکی کو لے کر سیریز ہو گیا نہ تو وہ کبھی اسے طلاق لینے کے لیے راضی نہیں ہوگا کل دیکھ نہیں رہی تھی وہ کس طرح سے اس کے حق میں بول رہا تھا زریام کے ذہن کو نہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کسی کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ لڑکی فیلحال ہماری مٹھی میں ہے بہتر ہے کہ اس لڑکی کو زریام سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے اگر یہ لڑکی ہے اسے اہمیت نہیں دے گی یہ لڑکی ہی اسے اہمیت نہیں دے گی زریام کا انٹرسٹ اپنے آپ اس سے ختم ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی مرد ایسی لڑکی کو ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں بان سکتا جو اس سے بیزار ہو یا اس سے نفرت کرتی ہو اور تم نے شاید نوٹ نہیں کیا زریام کا لبو لہجہ اس کا انداز اس لڑکی سے اتنا بھی اچھا نہیں ہے وہ صرف زبردستی کے رشتے کو گھزیٹ رہا ہے شاید اپنی شادی کو کامیاب بنانے کے چکر میں ہے لیکن یہ لڑکی اس کی سوچ کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے تمہیں یاد تو ہوگا زریام نے دادا جان کے سامنے تم سے شادی سے بھی انکار کر دیا تھا کیونکہ ہو جاتا تھا کہ اس کی بیوی پڑی لکھی ہو اسے دبو قسم کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں بلکہ اس سے وہ لڑکی پسند ہے جو خود مختار ہو اپنے لئے آواز اٹھانا جانتی ہو اپنے لئے لڑنا آتا ہو اور یہ لڑکی کیسی ہے یہ تم اچھے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو یہ لڑکی زریام کی سوچ تک بھی نہیں پہنچ سکتی زریام کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرو ورنہ کیا ہوگا یہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو تمہارے اببہ کی یہ خواہش آج ہی نہیں بلکہ برس و قرآنی ہے کہ تم زریام کی دلہن بنو یہ جگہ تمہاری ہے اور یہ جگہ تم کسی کو نہیں دوگی یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لو اور اس لڑکی کو خود پرحاوی کبھی مت ہونے دینا ورنہ اگر اسے زریام کا ساتھ مل گیا نہ تو وہ ونی میں آئی لڑکی ہے نہ نوکرانی کے بجائے مہرانی بن جائے گی اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ تانیہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی دوسری طرف ما شاء اللہ کتنی خوبصت جگہ ہی ہے جیسے دنیا میں جنت ہو وہ گاڑی سے نکلتی بھی اس خوبصت وادی کو دیکھنے لگی تھی جہاں پہنچتے پہنچتے آج ان کو تین دن لگ گئے تھے ڈرائیور چچا تو ہر وقت اس کے ساتھ ہی تھے اس کی خوشی دیکھتے ہوئے وہ بھی بہت خوش تھے اور اس کے کہنے پر اس کی ہر طرح کی تصویر بنا رہے تھے اور پھر ساتھ ساتھ نانا جان کو بھی سینڈ ہو رہی تھی تصویر اسے لگا نہیں تھا کہ وہ یہاں کر اتنا زیادہ انجوئے کر پائے گی نانا جان بلکل ٹھیک کہتے تھے یہ جگہ اتنی خوبصد تھی یقیناً اس خوبصد وادی میں آ کر انسان بڑے سے بڑا غمبہ آسانی بھولا سکتا تھا ڈرائیور چچا وہ نیچے کی طرف دیکھے یہاں کوئی چھوٹا سا ہوتل ہے چلے آئیں وہاں چلتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے تھے وہیں سے کچھ فاصلے پر انہیں نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا ہوتل نظر آ رہا تھا تو یقیناً یہاں سیارو تفریق کے لیے ہی آئے گئے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا ڈرائیور چچا تو اس کے حکم کے غلام تھے وہ جہاں کہہ رہی تھی وہ اپنی بندوق لیے اس کے پیچھے ہو لیے تھے بی بی جی آپ یہاں آرام سے بیٹھیں میں کھانے کے لیے کچھ آرڈر کر کے آتا ہوں اس ہوتل میں کیا کچھ ملے گا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے بہت چھوٹا سا ہے مشکل سے دو یا تین ورائٹی کا کھانا ہوگا لیکن بقول آپ کے اس وادی میں آ کر انسان اپنا بڑا بڑا سا بڑا غم بھول جائے تو یقیناً بڑے سے بڑے ہوتل کا کھانا بھی بھول جائے گا میں ابھی آپ کے لیے کچھ اچھا سا لے کراتا ہوں اسے وہیں پر بٹھاتے ہوئے ہوتھ آرڈر دینے چلے گئے تھے جبکہ وہ اپنے پاس ہی کچھ لڑکوں کا شور سن رہی تھی کچھ البیلے سے لڑکے وہیں ٹیبل بجاتے ہوئے اوچھی آواز میں گانے گا رہے تھے شاید وہ بھی اپنا ٹرپن جوئے ہی کر رہے تھے دیکھنے میں تو وہ بھی ملتان یا کراچی کے نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی تقریباً سب لوگوں کو پشتو یا بلوچی بولتے ہوئے سن رہی تھی ان کے اردو گانے اور لبو لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ یہاں کے رہائشی نہیں تھے اور جس طرح کے مارڈن کپڑے ان لوگوں نے پہن رکھے تھے وہ اس علاقے کے نہیں تھے وہاں کے لوگ تو سادگی پسند لوگ تھے آپ اکیلی ہے تو ہمارے ساتھ آ کر انجوائے کریں ان میں سے ایک لڑکے نے ہوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا نہیں میں اپنے چاچا کے ساتھ ہوں تینک یو فور تینک یو وہ فورن چہرہ پھیر گئی تھی بے شک و کانفیڈنٹ لڑکی تھی لیکن پھر بھی اتنے سارے لڑکوں کے بیچ میں بیٹھ کر یوں چی آواز میں گانے گانا اسے ہر کس پسند نہیں تھا اوکے جیسے آپ کی مرضی انجوائے کریں آپ آج ہمارے بیس فرنڈ کا بات ڈے ہیں اور اس کا بات ڈے سپیشل بنانے کے لئے ہم کالام آئے ہوئے ہیں لیکن ہمارے سارے دوست نہیں آئے خاص کر کچھ فیمیل فرنڈز ہم کراچی کے رہنے والے ہیں لگا آپ کے دوست کو ان کا بات ڈے بہت بہت مبارک ہو میں ملتان کی رہنے والی ہوں اور یہاں اپنی چچا کے ساتھ آئی ہوں اس نے ایک بے فرسوں نے احساس دلایا تھا کہ وہ اکیلی ہرگز نہیں ہے یہ رہا ہمارا دوست آپ خود بھی وش کر دیجئے وہ لڑکا اچانک سے سامنے ایسے آتے نوجوان کو دیکھتے ہوئے بولا جو خود بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا شاید یہ لڑکی تو اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے اٹھ کر اسے وش کرنا پڑ گیا ہیپی برس ڈے آپ کا دن اچھا گزرے خوش رہیں اس نے مسکراتے ہوئے مروتن کہا تھا لیکن سامنے والا تو غصے سے بے حال ہو رہا تھا شکریہ اس نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے دوست کو کھور کر دیکھا تھا جو شاید مشکل سے اپنی ہسی گنٹرول کر رہا تھا ہا 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 ہم ریالی سوری مس وہ دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ میرا یہ دوست ہے نا اس کے لڑکیوں سے الرجی ہے اس کے پیچھے اکثر لڑکیاں پڑی رہتی ہیں اور اس کا کوئی بھی دین سکون سے نہیں گزرتا ہم دوستوں نے اس سے شرط لگائی تھی کہ اس کے برطری پر کسی نہ کسی لڑکی کو اس سے وش ضرور کروائیں گے لیکن اپنی شرط جیتنے کے لیے یہ ہم سب کو یہاں وادی کا لام لے آیا اور کوئی بھی لڑکی اس کو یہاں نہیں جانتی اپنا فون تک اس نے بند کر رکھا تھا ہم نے شرط جیتنے کے لیے آپ کو اسے وش کرنے پر مجبور کیا ہم صرف شرط جیتنا چاہتے تھے وہ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی اور وہ یہ سب سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی پھر ان لوگوں کی شرارت کو سمجھتے ہوئے گسے سے انہیں گھونے لگی عجیب بےہدہ لوگ تھے اٹس ہو کہ وہ گسے سے کہتے واپس کو اسے کھیچ کر بیٹھ گئی تھی اسے ضرورت ہی کیا تھی اٹھ کر اسے واپس اٹھ کر اسے وش کرنے کی یہ مروت بھی نہ انسان کو کبھی کبھی بہت بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے وہ اپنا گصہ کنٹرول کر رہی تھی کہ ڈرائیور جچا وہاں آئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتے ان کا دھیان ساتھ کھڑے لڑکے کی طرف چلا گیا تھا جو انہیں دیکھے جا رہا تھا شاید وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا ڈرائیور جچا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا نہ ہو جانے مسکراتے ہوئے لہجے میں اس سے کیا کہنے والے تھے کہ شاید کی طرف دھیان جاتے ہی وہ اپنی بات ہی بھول گیا چلو چلو بیٹا یہاں سے چلو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کھانے لائک چلو یہاں سے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبزستی اٹھانے لگے وہ ان سے پوچھتی رہ گئی کہ اچانک سے ہو کیا گیا ہے لیکن رائو چاچا ان کے کسی بھی سوال کا جواب دیے دینے کے بجائے بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس لڑکے کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں لیکن وہ اس سے بھاگ کیوں رہے تھے یہ بات اسے کچھ سمجھ نہ آئی تھی چاچا آپ اس طرح وہاں سے کیوں آگے کہ آپ اس لڑکے کو جانتے تھے بڑا ہی عجیب اسم کا بندہ ہے وہ لڑکوں کو نہ سوائے اپنی بڑائی کرنے کے اور کچھ بھی نہیں آتا جاتا ہے وہ کیسے کہہ رہا تھا کہ آج اس کا بچڑے ہے اور اپنے بچڑے پر اسے کسی لڑکی کو نہ دیکھنا پڑے اسی لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آ گیا ہے چھوڑو بیٹا ایسے لوگوں کے موہ نہیں لگنا چاہیے بڑا ہی کوئی آوارہ قسم کا انسان ہے تم چلو گاڑی میں بیٹھو اسے گاڑی میں بیٹھاتے ہوئے کہنے لگے تو حضور سوچو کو جھٹکتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اسی اس وقت بہت بھوک لگی ہوئی تھی لیکن چچا کا کہنا تھا کہ ہوتل میں کچھ بھی اچھا نہیں اچھا کھانے لائک نہیں ہے ویسے ہوتل کی صاف صفائی اور خوبصورتی دیکھ کر اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس ہوتل سے اس طرح سے آ جائے لیکن چچا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے تھے اور ویسے بھی وہ ان سے حضور بحث نہیں کرتی تھی وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے کافی ساری مشکلات کا سامنا کرتے تھے دوسری طرف گاڑی میں ہلکا ہلکا میزی چل رہا تھا اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی جو وہ ہر سگریٹ ختم کرنے کے بعد نہیں لگا لیتا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے گاڑی کے سٹیریم پر رکھا ہوا تھا یقیناً وہ اپنا یہ سفر کافی انجوئے کر رہا تھا اچانکہ اس نے اپنی گاڑی گاڑی کو آئیسٹن پالر کے سامنے روکا تھا دیکھا کہ وہ سچ میں اس سے بات کر رہا تھا میں اس نے حیرانگی سے خود کی طرف اشارہ کیا نہیں تمہارے فرشتوں سے پوچھ رہا ہوں لڑکی اتنی غائب دماغی ہے دماغی کیوں ہے تمہاری بتاؤ کون سا ایسٹن فلیور کھاؤ گی میں لے کر آتا ہوں وہ باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا وہ جو کب سے اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی آئیسٹن پالر کو دیکھتی اسے پھر سے نظر چھکا گئی اس کے دماغ میں چاچی کی باتیں گھوم رہی تھی جبکہ تانیہ کا بار بار یہ کہنا کہ وہ اس کی منگیتر ہے اس کی ہونے والی بیوی ہے اسے بری طرح پریشان کر رہا تھا کچھ بھی لے آئے میری کوئی پسند نہیں ہے اس نے بڑے ہی مدھم انداز میں جواب دیا کوئی پسند نہیں ہے اچھی بات ہے تم میری پسند سے کھا لو میں لے کر آتا ہوں وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا جبکہ وہ وہی رک کر اس نے ایک کب اسے دیتے ہوئے دوسرے کب سے خود کھانا شروع کر دیا کیسی ہے میری پسند اس نے ابھی صرف ایک بائٹ ہی لیا تھا کہ وہ اس سے پوچھنے لگا وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا یا پھر اجنبیت کی دیوار گرانا چاہتا تھا وہ بالکل سمجھ نہیں پائی تھی اس کی منگیتر تھی اس کی منگیتر تھی جو اتنے سالوں سے اس کے نام پر بیٹھی تھی اسے شادی بھی اس لڑکی سے کرنی تھی تو پھر ویسے اتنی اہمیت دے ہی رہا تھا دے ہی کیوں رہا تھا آپ کی پسند اچھی ہے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پہلی دفعہ اس کی نصیب میں ذریعام کی مسکرات ہوئی میری پسند لا جواب ہے لڑکی اس کا اندازہ تمہیں آگے آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا اور پھر جب تم میری پسند میں ڈھل جاؤ گی تب تمہیں میری پسند اور بھی زیادہ اچھی لگنے لگے گی اور بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے وہ ہلکا پھلکا ہو کر اس سے بات کرنے لگا اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس سے اس طرح نرم لہجے میں بات کر رہا ہے مجھے نہیں پتا اسے نظرے چورا کر کہا تو ذریعام نے اسے گھور کر دیکھا میں تمہاری پسند کی بات کر رہا ہوں لڑکی تمہیں اپنی پسند نہیں پتا کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں وہ حیرانگی کو چھپاتے ہوئے کہنے لگا تھا نہیں مجھے نہیں پتا سب کچھ بھول گئی ہو کچھ بھی یاد نہیں رہا وہ اپنی آنکھوں میں آیا آسو وہ پرے ڈھکیلتی چہرہ پھیر گئی تھی تو تم سب کچھ بھول گئی ہو ویسے یہ عمر ہے تو نہیں یاد داج بھولنے والی لیکن اچھا ہے صرف مجھے یاد رکھو اچھی لڑکیاں شہر کے علاوہ کچھ یاد رکھتی بھی نہیں ہے وہ مسکر آیا تو امایا نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اس کے آنکھوں کی نمی دیکھ کر وہ اس کے آنکھوں میں اپنی گہری نیلی آنکھیں گاڑ گیا تھا یہ تمہاری آنکھیں ہر وقت بھری کی ہوتی ہے دیکھو عورتوں کے آنسو سے پگھننے والا مرد نہیں ہوں میں مجھے یہ آنسو سے سخت چڑھ ہے صاف کرو ان آنسو کو اور میرے سامنے رونا دھونا مت کرنا میں نہیں جانتا کہ تمہاری پرانی زندگی کیسی تھی شادی سے پہرے تم کس طرح کس طرح سے رہتی تھی لیکن اب تمہیں میری پسند میں ڈھلنا ہوگا جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اسے بدلنا ہوگا اور سب سے زیادہ نا پسند مجھے یہ تمہارے آنسو ہے ابھی ہماری شادی کے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم اس طرح سے ہر وقت مو لٹکائے گھومتی رہتی ہو عجیب حالت بنا رکھی ہے تم نے کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگتی ہو میرے گھر والے فی الحال اس کنڈیشن میں نہیں ہے جس کنڈیشن میں وہ تمہیں ان باتوں کی گہرائیوں کی بارے میں نہیں بتا سکتے لیکن تم خود تھوڑا عقل کا استعمال تو کرو ہماری حویلی نوکروں سے بھری ہوئی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی مہمان آتا جاتا رہتا ہے اس کے سامنے اس طرح کی حالت بنا کر گھوم ان کے سامنے اس طرح کی حالت بنا کر گھومتی ہو جیسے سوہاگن نہیں کوئی بیوہ ہو وہ سرد مہری سے بورا تومایہ کے آسو اور شدہ سے بہنے لگے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اللہ نہ کرے آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا وہ نہ جانے کون سے دن میں بولی تھی جبکہ بے اختیاری میں وہ اسے بتا چکی تھی کہ اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لئے کتنی احمد رکھتا ہے اس کے آجانے سے ایک امید سی بن گئی تھی ایک آس تھی کہ اس کا شہزادہ اسے ان ظالموں سے نکال کر دور لے جائے گا وہ اسے ان کے ظلم اسے تم کا شکار نہیں ہونے دے گا اچھا تو میرا ہونا نہ ہونا اس لئے احمد رکھتا ہے کیونکہ میرے نہ ہونے یا ہونے سے تمہارا ہونا نہ ہونا جڑا ہے رائٹ بڑی مطلبی قسم کی لڑکی ہو تم میرا دماغ خراب ہے جو میں ابھی تک تمہیں معصوم سمجھ رہا تھا وہ اسے تنگ کرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا اور وہ اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی اب حقیقت بس یہ تھی کہ وہ اپنے مطلب کے لئے اس کے ساتھ تھی وہ پریشان تھی نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا جبکہ اس کی صفائیہ دینا اسے بڑا مزہ دے رہا تھا لیکن اس کے سامنے مسکرا کر یا پھر اسے بتا کر کے وہ صرف اسے تنگ کر رہا ہے وہ اس کی زبان دوبارہ بند نہیں کروا سکتا تھا پہلے یہ حویلی سے لے کر شہر تک کا راستہ ان دونوں نے بلکل خاموشی سے کٹا تھا اور وہ خاموشی میں سفر کرنے کا ذریعام ذریعام کو بھی خاموشی میں سفر کرنا ذریعام کو بھی ہر کس پسننا تھا حد ہے یہ لڑکی کسی کام کی نہیں ہے مجال ہے جو اس کو کوئی کام دے دو اور وہ اسے کر دے وہ کچن میں کام کرتے دیشم کو کوس رہی تھی جبکہ وہ مسلسل نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا بنا رہی تھی جو تھوڑی دیر میں بن جانے والا تھا لیکن نہیں اس کی اممہ جب تک اس کی کھل کر بیزتی نہ کر لے تب تک انہیں سکون کہاں ملتا تھا ان کی سب سے بڑی توجہ تو اس کا یونیورسٹی جانا تھا ان کا کہنا تھا کہ جب سے وہ یونیورسٹی جانے لگی ہے تب سے وہ گھر کے کام کاج بھول گئی ہے جبکہ ایسا ہرگز نہ تھا بس کر دینا اممہ جان میں بنا تو رہی ہوں نا بس اینڈ لگا ہے اب یہ بنا کر باہر لے آؤں گی آپ تھوڑے دیر بعد آئے اس نے اکتاتے ہوئے ان سے کہا تھا لیکن وہ کہاں اتنی آسانی سے چھوڑنے والی تھی میرے سامنے باتیں مد بناو لڑکی کھانا بناو کل کو اگلے گھر جانا ہے آگے جا کر تمہیں ہزار طرح کے کام کرنے ہیں یہ کتابیں یہ ڈگریہ کام نہیں آئیں گی وہاں جا کر ساز کھانے بنوائے گی طرح طرح کہ پھر وہاں جا کر ہمارے ناک نہ کٹوانا وہ گسے سے اسے ڈاٹ رہی تھی جبکہ وہ اب مو کو بند کر کے صرف ہاتھ چلانے والا کام کر رہی تھی امہ اسے باتیں سنا سنا کر امی خود ہی ابھی خود ہی تنگ آ کر کیچن سے نکل گئی جس پر اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سارا دھیان کھانا بنانے پر لگا دیا تھا اور اب وہ حرم کی اس طرف آنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید کھائی میں نمک تیز ہو چکا ہے لیکن نہ جانے کیا یہ لڑکی کہاں نہ جانے یہ لڑکی کہاں تھی کہ اب تک نیچے نہ آئی تھی اور دیدم بھی اس طرف نہیں آئی تھی سامیہ بھی نانی کے گھر ایسی گئی تھی کہ اب تک اس کی واپسی نہ ہوئی تھی لڑکیوں کے ہوتے ہوئے اس سے گھر کی گھر کی اتنے کام تو بھرگز نہیں کرنے پڑتے تھے لیکن یہ سنڈے آتا ہی کیوں تھا جس دن اس کی یونیورسٹی بند ہوتی تھی اس کی امہ کی یونیورسٹی شروع ہو جاتی تھی پتہ نہیں کون کون سے کھانے بنانے میں اسے ماہر کرنا چاہتی تھی وہ اپنی ہی سوچ میں تیز تیز ہاتھ چلائے جا رہی تھی جب اچانا کوئی اندر داخل ہوا حرم تم آگئی ہو چکر بتاؤ کیسا بنا ہے وہ بول ہی رہی تھی کہ سامنے حرم کے بجائے خداش کو کھڑے دیکھ کر چک ہو گئی کیا بات ہے آج تو بڑے بڑے لوگ کچھن میں ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے چکا تھا جب کوئی بنا کچھ بولے وہی سے پلٹ کر اپنے کھانے کی طرف مصروف ہو گئی تھی ایسا کیوں ہوتا تھا وہ جس وقت اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہی اس کے سامنے آ جاتا تھا نمک تیز ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے بولا تو اگلے ہی لمحے دیشم نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر سامنے کاؤنٹر پر پھیک دی مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے میری غلطی نکالنے کی ویسے بھی آپ کے لئے آپ کے لئے نہیں حرم کے لئے تھا اس نے جتانا ضروری سمجھا اور ایسے شخص کو شاید اپنا کھانا بھی ٹیسٹ کروانا پسند نہیں کرتی تھی ہاں میں جانتا ہوئی میرے لئے نہیں تھا لیکن چاچی امہ تمہاری اتنی پریکٹس تو میرے لئے ہی کروائے رہی ہے اگر کل کو مجھ ہی تمہارے ہاتھ کے کھانے پسند نہ آئے تو تمہارے لئے مسئلہ بن جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ تم یہ سارے سوال مجھ سے ہی پوچھ لیا کرو وہ اس کی بتمیزی کا پورا منائے بغیر بولا تھا یہ الگ بات تھی کہ حویلی کے اندر آتے ہوئے وہ چچا جان کو نظرانداز کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا کیونکہ فیکٹری میں ہونے والے کچھ اونچ نیچ کو وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرنا بھول گئے تھے جس کی وجہ سے اسے وہ کافی غصے میں تھا پہلے فیکٹری میں وہاں ورکرز اس کو اس نے اچھا خاصا سنایا تھا وہاں اس کو جب سائی تفصیل پتا چلی تو اسے چچا پر بھی اچھا خاصا غصہ آیا تھا اسے انہیں کہا تھا کہ اس ساری اونچ نیچ کی ریپورٹ جاتا ہے جس پچھ اچھا جان نے اسے بات میں دینے کیلئے کہہ دیا اور اب تک اس کے پاس کوئی ریپورٹ نہیں پہنچی تھی اور یہ ساری چیزیں اسے بہت غصہ دلا رہی تھی لیکن جہاں کچن میں قدم رکھتے وہ اپنا سارا غصہ بھول چکا تھا وہ اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آ رہا تھا کیا مطلب ہے آپ کا وہ اس کی بات کو مکمل سننے کے بعد بولی شاید وہ سمجھی نہیں تھی یا شاید سمجھنا چاہتی نہیں تھی بہت صاف سترا مطلب ہے کہ یہ جو تم کھانا بنا رہی ہو نہ وہ میرے لئے بنا رہی ہو اور اسے مجھے ہی کھانا ہے تو اس میں نمک ٹھیک کرو اور باہر لے آؤ بہت بھوک لگی ہے مجھے اور باقی ماشاءاللہ سے تم بہت سمجھدار ہو ساری باتیں تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتی ہے اور جن باتوں کا مفہوم ابھی تمہیں سمجھ نہیں ہے وہ تمہیں جل سمجھا دوں گا جلدی سے کھانا لے کر آؤ وہ کچن سے نکل گیا جب اممہ اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی بچے کھانا تیار ہے جلدی سے کھانا لگا دو خداش کو بہت بھوک لگی ہے اسے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا جلدی کرو میرا بچہ باقی سب لوگ بعد میں کھا لیں گے اسے کہتے ہوئے وہ خود بھی جلدی جلدی کھانا نکالنے لگی تھی جبکہ اپنے ہاتھ کے بنائے گئے کھانا سب سے پہلے خداش کے حصے میں جاتے دیکھ اسے بہت غصہ آ رہا تھا تب ہی تو وہ چلہ بند کرتی کچن سے نکلتی سیدھے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے کشم سناتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آ رہی ہے اور اگر پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پر آئیکن کو ضرور دبا دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک ہی لئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ